بسم اللہ الرحمن الرحیم فنک دلالہ ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے لَيْسَ الْبِرْ رَأَن تُوَلُّ یہ آیت بر کہلاتی ہے بڑی عظیم و شان آیت ہے آیت البر نیکیوں کی آیت ابتلاویں نیکیوں کے بنیادے اس طور بتائے اور جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام چند مذہبی رسوم کا نام نہیں کہ بچی کی پیدائش پہ یا اس کے مرنے پہ کچھ رسوم ادا کر دی جائیں یا صرف چند ایسی عبادات کا نام نہیں جو کسی عبادت گاہ میں یا کسی خانقاہ میں ادا کی جائیں اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے انسان جہاں بھی ہے اسلام اس کی رگرانی کرتا ہے ہر عمل ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں چاہے وہ معاملات کا ہو چاہے وہ معاشرت کا ہو چاہے وہ بازار کی زندگی ہو چاہے وہ گھر کی زندگی ہو اور چاہے وہ فرد کی زندگی ہو اور چاہے وہ اجتبائی زندگی ہو یہ اسلام کی پوری زندگی کا یہ ہاتھا پوری زندگی کا یہ ہاتھا اسلام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بتائی اور سب سے پہلے اسلام کا یہ ہے اور وہ حکم قصاص کا ہے جو ساری دنیا کی امن اور سلام تھی کا زامد ہے اسلام کا ایسا حکم ہے اگر کسی زمین کی حسطے پر نافذ ہو جائے وہاں امن قیم ہو جاتا ہے وہاں دوسروں کی جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس حکوم کے اندر عدل بھی ہے رحمت بھی ہے عدل بھی ہے رحمت بھی ہے کہ اگر قاتل سے مقتول کا بدلہ لے لے وہاں مقتول کے تو یہ عدل ہے اور چاہیں تو دیت لے کر یا ماف کر کر درگزر کر دیں تو یہ رحمت ہے اس حکم میں عدل بھی ہے کہ مقتول کے وہاں چاہیں تو قاتل سے قتل کا بدلہ لے یہ عدل ہے یہ انصاف ہے اور چاہیں دیت لے کر یا ماف کر کے درگزر کر دیں یہ رحمت بھی ہے اور یہ احسان بھی ہے اس ایک حکم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اور ساتھ اس بات کی تلقیل فرمائی کہ قاتل مقتول میں کتنی تفاوت کیوں نہ ہو خانداری لحاظ سے مالی حسیت سے رسبی لحاظ سے کتنی تفاوت کیوں نہ ہو ہر حال میں مقتول کے قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیے جائے اس میں یہ نہیں کہ چونکہ قاتل پڑے خاندان کا ہے اور پڑے قبیل کا ہے اور سردار کا بیٹا ہے اور وڑینے کی اولاد ہے اور سہبی حیثیت ہے اور مقتول ایک چونکہ غریب تھا اس لئے کوئی حرج نہیں اس کی جان کے کوئی قیمت نہیں فرمایا قاتل جس درجے کا بھی ہو اسے قتل کر دیا جائے گا یہ عدل ہے اور یہ اس لئے ہے اگر قاتل کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جرم کی سزا میں میں بھی قتل کیا جاؤں گا تو وہ اپنی شدت غزب غزب میں بھی جرم کرنے سے رک جائے گا جرم کرنے سے رک جائے گا باز آ جائے گا اور یہ زندگی ہے اور یہ اسلام کا حکوم زمین پر عمر کا زابد ہے اور اس سے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہے لیکن بدقسمتی ہے کفار کو تو چھوڑیے آج مسلمانوں کے ہاں بھی اس کی فکر نہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا شاندار زندگی کا اجتماعی امن کا نظام دیا ہے لیکن مسلمان بھی آج اس حکم کے نفاظ میں گھبراتے بھی ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں اور پر فکر بھی رہ رہے ہیں لیکن اس لئے تو آج دنیا میں امن اٹھ چکا ہے اور امن اور سکون ختم ہو چلا ہے اور ساتھ ساتھ آگے دوسرا حکم فرمایا کہ کسی کا موت کا وقت قریب ہو تو اس پہ لازمیں وسیعت کرے اپنے مال کے بارے میں وسیعت کرے وراثت سے پہلے یہ وسیعت کرنا فرض تھا وراثت سے پہلے لیکن جب وراثت کے تفسیری احکامات آگئے اب یہ وسیعت کرنا مستحب ہو گیا البتہ اگر اس پر کسی کا ذمہ داری ہے کوئی قرض ہے اور کسی کو کچھ لید دیر ہے پھر اس کے لیے وسیعت کرنا ضروری ہے البتہ اپنے تہائی مال کے اندر اللہ کے راستے میں یا غروبہ کے اندر یا رشتہ داروں میں جو وراثت کے مستحق نہیں ہیں ان کے متعلق اب بھی اسے حق حاصل ہے کہ وسیعت کر سکتا ہے اور پھر اگلا حکم فرمایا روزہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے اور یہ ایسا کورس ہے تربیت کا اگر اس کو صحیح اداف کے ساتھ بجا دا جائے تو آدمی کے دل میں تقوی کا چراغ روشن ہو جاتا اور تقوی کی شما روشن ہو جاتی ہے اور اس کا باطن سندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے یہ تقوی اس روزے کے بدولت یہ تقوی کا نور ملتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر یہ روزے اس مہینے میں فرض کیا گئے جس مہینے کی اپنی ایک شاند ہے اور اس لئے کہ اس میں قرآن بجید نازل ہوا ہے اس کی اپنی فضیلت ہے اور اس مہینے کی اپنی برکات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن بجید پہتارا ہے اور اس بات کی طرف تلقین فرمائی کہ روزے کی راتوں میں مرد عورت اپنا وظیفہ زوجیت اور میاں بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں البتہ اعتقاف میں اعتقاف میں اس وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اس کی اجازت نہیں پھر ساتھ تلقین فرمائی اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کا حکم ہے اور جس طرح شر اور خیر اور اچھائی اور برائی ہمیشہ سے ہے ایسی اق اور باطل کا یہ سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری رہے گا اہنی ایمان سے کہا کہ تم مستعد رہو اور تیار رہو اللہ کی دین کی خاطر اور اللہ کی دین کی اعبازت کی خاطر پھر حج کے فریضے کا تذکرہ ہے کہ سارے میں ایک بار سارے مسلمات حرم شریف میں اور میدان عرفات اور مقام منا میں سارے اکٹھے ہاتے ہیں اور عملی مساوات کا اظہار کرتے ہیں جو بھی کہیں سی بھی آیا نباس ایک جیسا اور جہاں جہاں جانا ہے سب برابر کے شریک ہیں منا میں سب جائیں گے عرفات میں سب جائیں گے مزلفہ میں سب جائیں گے اور سب کا نباس اور ورطی بھی ایک ہو عملی مساوات کا ازہار ہوتا ہے اور اس فریضے کا تذکرہ فرمایا فرمایا اللہ سے مانگو دنیا نہیں مانگی آخرت نہیں مانگی تو کوئی حصہ کوئی نہیں آخرت میں دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو ایمان والوں کو تلقیل فرمائی اسلام کو تقسیم مت کرو کہ کچھ پہ عمل ہے اور کچھ کا انکار ہے اور کچھ کی زندگی ایک وہ اپنا رہے ہو اور کچھ کو نظر انداز کر رہے ہو پورے اسلام میں داخل پورا اسلام اپنی زندگی میں لے کے آؤ پورے طور پہ اسلام میں آ جاؤ ایک آدمی مسجد میں پاؤں رکھے باقی سارا جسم باہر ہو تو کوئی نہیں کہتا یہ مسجد میں داخل ہو گیا کوئی نہیں کہتا کسی طرح اسلام میں بھی پورے پورے داخل ہو جاؤ اور وہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے راستے میں خرج کرنا کتنا خرج کرنا یہ زیادہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ کس نیت سے خرج کر رہے ہو اور کہاں خرج کر رہے ہو یہ زیادہ اہم ہے کہ جو خرج کر رہے ہو کس لیے خرج کر رہے ہو اور کہاں خرج کر رہے ہو مصرف ٹھیک ہے مصرف ٹھیک ہے اور جذبہ تمہارا ٹھیک ہے اگر نیا اور نام و نمود ہے اور نمائش ہے تو سارا بھی خرج کر جاؤ کوئی قدر قیمت نہیں ہے اور اگر جذبہ ٹھیک ہے مصرف ٹھیک ہے تھوڑا بھی اللہ کی نظر میں بہت ہو جائے اس کی اہمیت نہیں کتنا خرج کیا یہ اس کی اہمیت ہے کہ جذبے کے ساتھ خرج کیا اور اس کا مصرف کیسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم خرج تو کر رہے ہو بجائے نیکی کی فروغ ہونے کے شر کو فروغ مل رہا ہے اور بجائے خیر کے پھیلنے کے برائی پھیل رہی ہے بجائے حقی تقویت اور اس تحکام کے باطل کو قوت اور طاقت تمہارے خرج سے مل رہی ہے بہتر تھا اس سے کہ تم نہ خرج کرتے بہتر تھا اس سے کہ تم نہ خرج کرتے اس کی تلقین فرمائی اور پھر معاشرے کی بجیاد خاندان ہوتا ہے اور خاندان کی ابتداء عزواجی رشتے سے ہوتی ہے تو توجہ دلائی کہ عزواجی رشتے میں عزواجی رشتے میں دین اور اخلاق کو دیکھا کر مشرق کے ساتھ ایک مسلمان کی ایک مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی اور ایک مسلمان کی مشرق عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتا عزواجی رشتے کی بنیاد اخلاق ہے دین ہے چاہے وہ کتنی تمہیں بھنے لگے ہیں اور ہماری حیثیت سے کتنے ہی اسے کہیں کہ صحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو لیکن رشتے کی بنیاد اور ازواجی تعلق کی بنیاد جس سے پھر کمبہ بنے گا اور جس سے پھر خاندان بنے گا اور جس سے پھر معاشرہ بنے گا یہ اس کی پہلی ایکائی ہے اور اس پہلی ایکائی کی بنیاد اٹھاؤ اخلاق اور دین اخلاق اور دین پر زندگی کے سفر میں زندگی کے سفر میں ساتھی ایسا مل جائے جو نیک اور خوف خدا رکھتا ہو تو یہ زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے زندگی کے سفر میں اگر ساتھی ایسا مل جائے جو نیک اور خوف خدا رکھتا ہو تو زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے حسن بصیر رحمت اللہ علی کی خدمت میں ایک شخص آئے کہ بیٹھیوں جوان ہیں بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے سہوے حیثیتوں کے نکاح رشتے آ رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہی بیٹی کہاں دو اب فرما لگے جس جو اللہ سے ڈرتا ہے بیٹی وہاں دو اگر مزاج مل گیا بہت اچھے طریقے سے رکھے گا اگر مزاج نہ بھی ملا تو زیادتی اور ظلم تو نہیں کرے گا زیادتی اور نائنصافی تو نہیں کرے گا تو ازواجی زندگی کے اس سفر میں نیکی دیکھو خوفِ خدا دیکھو اگر سفر کا ساتھی ایسا مل جائے تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے اور پھر توجہ دلائی عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں حیث کے اس میں ازواجی تعلق سے احتیاط کرو اس لیے کہ ایسے جراسیم ہوتے ہیں جس نے دونوں کی صحت کے لیے خطرہ ہے جس نے دونوں کی صحت کا خطرہ ہے اگر کوئی مرد یہ قسم کھالے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار مہینے تک نہیں آؤں گا اور وہ نہیں آیا تو خود بہت ایک طلاق ہو جائے گی خود بہت ایک طلاق ہو جائے گی لیکن اگر درمیان میں آ گیا تو قسم ٹوٹ گئی کفارہ دے دے اور بیہ بیوی کا تعلق باقی رہے گا پھر فرمایا طلاق بری چیز ہے حرام ہے اچھی چیز نہیں ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی لیکن بوجہ مجبوری کہ ایک دوسری کی زدگی ایک دوسری کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی اصلاحہ بھی فرمائی کہ ایسا نہیں کہ عورت کو پریشان کرنا مفسود ہو طلاق تین حد تکین تک ہے اگر دو دے دی رجوع کر سکتے ہو تیسری دے دی واپسی کی اب کوئی صورت نہیں ہے لوٹنے کی اب واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے اور جب طلاق دے دی اب جو مہر دیا ہے وہ واپس نہ لو ہاں خلا کر لیا جب خلا کر لیا تو پھر مہر واپس لیا جا سکتا ہے پھر مہر واپس لیا جاتا ہے لیکن بیہ بیوی کی جدائی اور تعلق میں اسلام نے بچوں کی حقوق کا تحفظ کیا ہے بچوں کی حقوق کا تحفظ کیا ہے اور یہ دین اسلام ہی ہے جس میں انسانیت کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ موجود ہے ورنہ تنیہ میں حقوق کا تحفظ کا صرف ڈڈوڑا ہے ورنہ پوڑے ماں باپ اوڑے جو اپنے پڑے ہیں کتوں کے حقوق ہیں انسانیت کے حقوق کوئی نہیں انسانیت کو جو حقوق اور تحفظ ملا ہے وہ اسلام کے دامن سے ملا ہے بچے معصوم ہیں آج دنیا ریسرچ کرتی ہے کہ بچے کے لئے سب سے پڑیا غزہ ماں کا دودھ ہے ماں کا دودھ ہے لیکن شریعت نے صدیوں پہرے بتایا کہ بیہ بیوی کے جدا ہوئی لیکن اس کی سزا بچے کو نہیں ملنی چاہیے ماں دودھ پھرائے گی خرچہ باپ برداشت کرے گا جدائی ہو گئی طلاق ہو گئی پرونش ماں کرے گی دودھ بچے کو ماں پلائے گی ذمہ داری یہ خراجات کی باپ اٹھائے گا باپ کی ذمہ داری ہوگی یہ خراجات اٹھانے کی اس کی طرف توجہ دلائی اگر شہر کا انتقان ہو جائے یا بیوی کو اس نے طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت ہے پھر اس کی عدت ہے اگر طلاق دے دی تین مہواریاں ہیں اگر شہر کا انتقان ہو گیا پھر عدت چار مہینے دس دن ہے اور اس اعتق کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہئے اسے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہئے چھیک ہے یہ معاشرتی معاملات ہیں اور معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں لیکن نمازوں کا احتمام کرنا اور حق کے تحفظ کے لئے اپنے جان و مال کے قربانے کے لئے ہمیں بطیار رہنا حق کے تحفظ کے لئے اپنے جان و مال کے لیارے سے ہمیں بطیار رہنا موت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جان دینے سے گھبرانا نہیں ایک قوم کا تذکرہ فرمایا تاؤن کی بیماری آگئی سب بھاگ کھڑی ہوئی ہے اس فیال سے کی زندگی بچ جائے گی لیکن تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی جہاں گئے وہی موت تاری ہو پھر ہر تعلوت کا تذکرہ فرمایا لشکر چھوٹا سا ہے لیکن ایمان کی حقیقت ویسر ایمان کی طاقت موجود ہے اور ایمانی صفات کے ساتھ اللہ کے دشمن سے مٹبیر ہوتی ہے وہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آجاتی اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر تیسری طور پر آغاز میں اللہ نے ابیاء علیہ السلام اور اپنی پیغمروں کو ایک دوسرے پر ہر ایک کو اپنی اپنی الگ شان عطا فرمائی ہے اور ایمان والے سب پر ایمان بکتے ہیں پھر قرآن مجید کے ایک عظیم شان آیت جسے آیت کرسی آیت کرسی کہتے ہیں جس میں اللہ کا نام سترہ بار آیا ہے ایک آیت میں سترہ بار کہیں واضح کہیں جسے کہیں کہ زمائر کے شکل میں اور اشاروں کے انداز میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے پھر فرمایا دین اسلام میں جبر نہیں ہیں کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کر مجبور کر کے اسے اسلام میں داخل لے کیا جا سکتا کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں داخل کیا جا سکتا لیکن ہاں بھائی اسلام قبول کر لیا اب حد بھی ہے شراب کے کوڑے بھی ہیں زانی کے لیے کوڑے بھی ہیں ہاں پھر ہے جیسے آپ کو زبردستی فوج میں داخل نہیں کیا جا سکتا لیکن فوج کے قوانین کے خلاف ورزی کی پھٹکوٹ مارشل ہوتا ہے پھٹکوٹ مارشل ہوتا ہے زبردستی لائے لی جاتا لیکن جب چلے گئے اپنی ورزی سے پھر قوانین کے خلاف ورزی کی کوٹ مارشل ہوگا پھر سزا ہوگی ہاں اسلام میں زبردستی نہیں جب اس کی سعادت اور لی اور اس کو اپنا چہرہ بنا لیا اب اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ذمہ داری ہو اب اسلام کے خوبصورت چہرے کے بدلما کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دور اور پیزار بھی ہو اب تنبی کی جائے گی اب تنبی کی جائے گی اور پھر ترسکنہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا وقت کا بڑا بادشاہ ظالب بادشاہ نمرود جو بڑا سرکش تھا جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھورن تھا آپ سے بحث کرنے لگا اللہ کیسے ہیں آپ نے ستادہ انداز میں اسے سمجھایا اللہ وہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتے ہیں کہنے لگا میں بھی تو جس پہ موت کی سزا ہو اسے رہا کر دوں گا اور جو آزاد ہے اسے سولی پہ لٹکا دوں گا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہے کون ذہن قسم کا آدمی اقل سے پیدا ہے پیدل ہے دوسرا اس کو جواب دیا قرمہ میرا اللہ وہ ہے جو مشنق سے سورج اکادتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اب وہ ہی دن لدی کا اب اس نے کوئی جواب بھی پڑا پھر اللہ رب العزت نے حد عزیر کا تذکرہ فرمایا ایک بستی سے گڑے خیال آیا اللہ بیا یہ بستی بنجر ہو چکی ہے اور اس کے جانب رہنے وارے سبھی انتقال کر گئے ہیں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے خیال آیا وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے حضرت عزیر پر بہت تاریخ ایک سو سال ایک سو سال کے بعد اٹھایا قرآن میں ایک سو سال کے بعد اٹھایا اللہ کی شان جس سواری پہ تھے جس سواری پہ تھے وہ تو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے اور جو کھانا تھا اللہ نے سو سال تک اس کھانے کو سلامت رکھا جو چیز جلدی خراب ہوتی ہے اللہ نے اپنی قدر سے اسے محفوظ رکھا جو دیر تک باقی رہتی ہے اللہ نے اس کا نامو نشانی ختم کر دیا سو سال کے بعد زندہ کیا اللہ بڑی طاقت ہوا اور میرے عزیزو یہ قرآن میں کہانیہ نہیں ہے یہ قرآن اللہ کا تعارف پر آتا ہے تم بڑی بڑی طاقتوں سے متاثر ہوتے ہو اور بڑی بڑی طاقتون قوتوں سے مرعوب اور خوف زدہ رہتے ہو اللہ سب سے بڑی قدرت ہوا اور اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ آج بھی اپنی پوری قوبت اور طاقت کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام فرمانے کے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ہوتا ہے فرمائے پرندے لے لو اور ان کو زبا کر دو اور پہلے ان پرندوں کو اپنے سے معلوس کرو اور معلوس کرنے کے بعد پھر انہیں زبا کر دو پھر ان کے گوشت آپس میں ملا دو اور ملاد کے بعد ایک پہاڑی پہ رکھ دو اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پرندہ اس کے گوشت کی ہڈیاں پیدر آپس میں ملتی ہیں گوشت ان پر چڑھتا ہے ان کے پر واپس آتے ہیں ان کی روح واپس آتی ہے اور وہ سارے پرندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑ کے آجاتے ہیں اللہ بڑی قوت والا اور بڑی طاقت والی ذات ہے پھر اللہ نے اپنے راستے میں خرش کرنے کی فضیلت بتائی اور جو آدھوی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کی خرش کرتا ہے فرما اس کی مثال اس کاشکار کی طرح ہے جو ایک بیج ڈالتا ہے اور ایک بیج سے اس کے ساتھ بالیے لکھلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہوتے ہیں ایک دانے سے اس کو سو دانے ملے دیا اس نے ایک دانا ملے اسے سات سو دانے تو اللہ کے راستے میں ایک روپیان صحیح جذبے کے ساتھ اور صحیح مصرف میں خرش کرتا ہے پھر اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں اس کو نیکی آتا فرما پھر اللہ تعالی اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکی آتا فرما اس کے خزانوں میں پھر کوئی کمی نہیں ہے فرمایا ہاں خرش کرنے میں خرش کرنے میں خرش کے عداب کا خیال دکھا کرو ایسا نہ ہو کہ خرش تو کیا لیکن احسان جتلایا خرش کیا لیکن نمیش اور نام و نموت کیلئے اس کی مثال تو اس کاشتار کی طرح ہے جس نے چٹان پہ تھوڑی سی مٹی دیکھ کر بیج دال دیا ذرا سے بارش ہوئی مٹی بھی گئی بیج بھی گیا چٹان پہ تھوڑی سی مٹی دیکھ کر بیج دال دیا بارش آئی مٹی بھی گئی بیج بھی ضائع ہو گیا ریاکار کی مثال ایسی ہے نیکی کر کے جتلانے والے کی مثال ایسی ہے فرمایا خرج کرو چھپکے کرو علل اعلان کرو دونوں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں پھر اللہ کے راستے میں جو دین کی خدمت اور حفاظت میں لگی ہوئی ہیں ان پہ خرج کرنے کی فضیلت بتائی فرمایا وہ لوگ جو لپٹ لپٹ کے لوگوں سے بھی کری مانگتے وہ ہیں بڑے افیر بڑے خوددار لیکن ہیں غریب اور ان کی زندگیہ اللہ کی دین کی خدمت اور اس کی علم کے سیکھنے میں لگی ہوئی ہیں یہ تمہارے مانوں کے زیادہ مستحق ہیں پھر سودخوروں کی وزمت فرمائی فرمایا سودخور کل قبروں سے ایسا اٹھے گا جیسے کسی پر شیطان یا جن مسلط ہو جائے تو مجنون سا ہو جاتا ہے ایسا ہی سودخور قبروں سے اس انداز میں اٹھے گا سودخور کے لئے قرآن نے وہ وعید بتائی جو کسی پڑے سے پڑے گناہ پر بھی ایسی وعید اور ایسے عذاب کی عذاب کی تتذکر علی فرمایا فرمایا سودخور اپنی سودخوری سے باز آ جائے اگر نہ باز آیا تو پھر ان سے اللہ اور اللہ اللہ کے رسول کے درہ سے اعلان جنگ اور بھائی کوئی بندہ اللہ سے اعلان جنگ کرے تو بتائیے ہار کس کی ہوگی مقابلہ کرے تو شکست کون کرے کس کی ہوگی کون رسوہ اور زلیل ہوگا سودخور کیلئے یہ اللہ کے طرف سے سخت وزعین اور تنبیح ہے اللہ رب العزت ہمیشہ حلال عطا فرمائے اور برکت والا عطا فرمائے اور سودی لیندین سے اور سودی کاروبار سے اور سود کے کھانے پینے سے اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ فرمائے پھر معاملات کے سلسلے میں قرآن کی سب سے بڑی آئیت معاملات کے سلسلے میں آج کا مسلمان عبادت کا دیندار تو ہے اور عبادت کا مسلمان تو ہے لیکن معاملات اور معاشرت کا مسلمان دوننے سے نہیں ملتا آج کا مسلمان عبادت کا مسلمان تو ہے لیکن معاملات اور معاشرت کا مسلمان دوننے سے نہیں ملتا کہ وہ معاملات میں بھی مسلمان نظر آئے نا بھائی وہ اپنے اچھنے بیٹھنے رمی خوشی کے انتر بھی تو مسلمان نظر آئے ہندو اور کافر ہندو اور مسلمان کی معاشرت میں فرق ہونا چاہیے نا عیسائی اور مسلمان کی معاشرت میں فرق ہونا چاہیے نا غیر مسلم اور مسلمان کی معاملات میں فرق ہونا چاہیے نا معاملات کا مسلمان اور قرآن کی سب سے بڑی آیت معاملات کے بطال دے ماں اس کی اہمیت بتائی ہے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ معاملات اسلام میں کتنے اہم ہیں اگر تمہارا لیندین ہو اور کسی وقت کے لیے ہو ادھار ہو دستاویز لکھلو دستاویز لکھلو دستاویز لکھلو کسی کو گواہ بنا لو اور اگر سفر میں ہو دستاویز نہیں لکھ سکتے وقت نہیں وقت مقرر کرلو نہیں لکھ سکتے سفر کی وجہ سے کوئی چیز رحم رکھوا دو ہاں اگر معاملہ ادھار کا نہیں ہے نکت ہے پھر لکھنی کے ضرورت نہیں اس طرف توجہ دلائی اور پھر اللہ سے کیسے مانگنا ہے اور کس انداز سے اللہ سے مانگنا ہے اور کیا کچھ مانگنا ہے اس صورت کے آخر میں وہ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا پھر صورہ عمران ہے اور یہ آل عمران عمران کا خاندان کا اس صورت میں تذکرہ ہے اسی نسبت سے اس صورت کا نام آل عمران ہے بجنجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا اسے کہیں کہ اس کا انظہار کرنے لگے اور اس پر استرار کرنے لگے آپ علیہ السلام سے بحث کرنے لگے ان چیزوں کو انہوں نے حجت بنایا جو قرآن میں متشابہات ہیں جس کا مفہو اللہ ہی جانتا ہے قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں جن کا مفہو بلکل واضح ہے اور تحکامات کی بنیاد بھی وہی آیتیں ہیں لیکن جن کے مزاجوں میں فتنہ ہوتا ہے وہ متشابہات بنا کر گورائی کو کھلاتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا بہت ساری دنیا کی نیمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں لیکن لوگ کے دلوں میں وہ ایسی رچ بس گئی کہ ان نیمتوں نے اسے اللہ سے غافل کر رکھا ہے حالانکہ اللہ کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے اور اللہ کے رضا سب سے بڑی دولت ہے اور وہ اللہ کے نیک بدوں کے لیے ہے جو اللہ سے فریادیں کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور خاص طور پر استہرے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام پسند ہے جو بھی اسے اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے دنیا آخرت کی فلاہ عطا فرمائیں گے اے پیغمبر آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو صحیح طور پر پہنچا دینا اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ خوب نظر رکھتے ہیں اور خوب واقف ہیں اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اللہ عمل کے توفیق نظر رکھتے ہیں